نحمد و نصلی على رسولِهِ الكریم السلام علیکم و رحمت اللہ سورة البقرہ کا آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورت کے آغاز میں یہ بتا دیا گیا کہ اس کتاب کے اللہ کی طرف سے ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں اور اس ہدایت سے استفادہ صرف وہی لوگ آسل کر سکتے ہیں جو متقی ہیں اور پھر یہ بتا دیا گیا کہ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ اور بلا یافتہ افراد کون ہیں وہ تو وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور جو نمازیں قائم کرتے ہیں اور مال خرچ کرتے ہیں اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا اور ان سے پہلوں پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں دوسری طرف جنہوں نے ناماننے کی ٹھان لی تو سواعن علیہم اہندرتہم املم تنظرہم لا یؤمنون تو ان کے لئے یقصہ ہے تم انہیں ڈڑاؤ یا نہ ڈڑاؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے اسی کو ایک مثال سے سمجھایا گیا ان کی مثال تو ایسے ہے کہ جیسے کسی نے کہیں آگ جلائی اور جب آگ نے اپنے ارد گرد کو روشن کر لیا تو اللہ نے ان سے ان کی وسیرت چھین لی تو اب یہ اندھیرے میں ٹھوکرے کھا رہے ہیں یعنی قرآن تو سراپہ ہدایت اور نور ہے لیکن اس روشنی سے اندھے استفادہ حاصل نہیں کر سکتے پھر قرآن نے اپنی بنیادی دعوت رکھی کہ یا یوہن ناسور بدو ربکم اللہ دی خلقکم کہ اے لوگوں اس رب کی بندگی اختیار کرو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پچھنوں کو پیدا کیا جس نے تمہارے لئے یہ زمین و آسمان و دوسری چیزیں بنائیں اور پھر فرمایا کہ اگر تمہیں اس کتاب کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک ہے تو اس کی طرح کی کوئی ایک سورت ہی بنا کر لے آؤ اور اگر تم یہ سنہ کر سکو تو جہنم کے عذاب سے بچو اور بے شک ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کے لئے تو اللہ تعالی نے جنت انتہار رکھی ہیں اور پھر بتایا اللہ تو ایک مچھر جیسی چیز کی مثال سے بھی اپنے قانونِ ہدایت کے مطابق کئیوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور کئیوں کو سیدھا رستہ دکھاتا ہے مگر وہ گمراہ نہیں کرتا مگر ان کو جو فاسق ہیں جو اللہ تعالی کے ساتھ پختہ آہد باندھ کر اس کو توڑ دیتے ہیں جس سے اللہ نے جڑنے کا حکم دیا اس سے ٹوٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں پھر اللہ تعالی نے انسان کو اس کا آغاز اور اس کی ابتداء بتائی جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ملائکہ سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو مگر ابلیس نے انکار کر دیا اس نے تکبر کیا انکار کیا اور وہ کافروں میں سے ہوا پھر حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کو ایک باغ میں رکھا اور انہیں ایک شجر کی طرف جاننے سے منع کیا فَأَذَلْ لَهُمِ الشَّيْطَانِ جبکہ شیطان نے انہیں فسلوا دیا اور انہیں وہاں سے نکلوا دیا جہاں پر وہ تھے پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے کچھ کلمات سیکھ کے توبہ کر لی پھر قُلْ نَحْبِتُوا مِنْهَا جَمِعَا پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم لوگ یہاں سے اتر جاؤ فَإِن مَا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي حُدٍ فَمَنْتَوِعَهُ دَعْيَا فَلَى خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْذَنُونَ جس کے بعد جب بھی میری طرف سے کوئی ہدایت آئے گی تو جو اس کی اتباع کرے گا تو اس کے لئے کوئی خوف اور رنج نہ ہوگا جبکہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَذَّبُوا بِعَا يَأْتِنَا أُولَائِكَ اصحابُ النَّار اور جو لوگ اس کا انکار کریں گے اور اس کو جھٹلائیں گے ان کے لئے تو آق کا عذاب ہے اُن فِيهَا خَوْلِدُونَ وَقْدَرَ ہمیشہ رہیں گے پھر بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کچھ ہدایات دی گئیں کہ وہ اللہ سے کیاوے آہد کو پورا کریں یہ جو کتاب میں نے نازل کی ہے جو تمہارے پاس کتابیں ہیں اس کی تصدیق کرتی ہے اس پر ایمان لائیں حق اور باطل کو ملا کر بیان نہ کریں حق کو نہ چھپائیں نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکیں اور یہ کیا تمہارا رویہ ہے کہ تم دوسروں کو تو نیکی کی دعوت دیتے ہو وَتَنْسَوْنَاقُسَكُمْ جبکہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہو اور پھر یہ حدایت کی کہ وَسْتَعِنُوا بِسْخَبْرِ وَسْصَلَا کہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو بے شک یہ بہت مشکل کام ہے مگر وہ لوگ جن کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے ان کے لئے یہ کوئی مشکل کام نہیں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے جرائیم اور اپنی نعمتوں کی یاد دیانی کرائی کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے تمام عالم پر فضیلت دی ان کو فیرون کے عذاب سے بچایا سمندر کو پھار کر ان کے لئے رستہ بنایا ان کے لئے فرقان اور کتاب نازل کی ان کے لئے بادل کا سایہ کیا اور من و سلوہ ہتارا ان کے لئے پتھر کو پھار کر بارہ چچ میں جاری کیے مگر پھر بھی انہوں نے ناشکری کی اور سرکش ہوئے انہوں نے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا انہوں نے ترہ ترہ کے کھانوں کی فرمائشیں کی انہوں نے اللہ کے ساتھ پختہ معاہدہ کر کے اس کو فراموش کر دیا انہوں نے اللہ کے احکام کا مذاق بنایا اور ترہ ترہ کے سوالات کیے انہوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا انہوں نے اللہ کے انبیاء کا قتل کیا اور اب حال یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام سنتے ہیں اور کستن اس میں تحریف کرتے ہیں ان سے کہو کہ اگر آخرت کا ٹکانہ تمہارے لئے خالص ہے تو فتمنہ الموت تو تمہیں تو موت کی تمنہ کرنی چاہیے مگر یہ ہرگز موت کی تمنہ نہ کریں گے بلکہ یہ تو مشرقین سے بھی زیادہ حیات کے حریث ہیں ان میں سے ہر ایک ہزار ہا سال جینا چاہتا ہے بگر ان کی عمر ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتی اب یہ اللہ کے مقرب فرشتوں سے عداوت رکھتے ہیں ان کا ایک گروہ تو اللہ کی کتاب کو پسے پچھ ڈال کر جاتو ٹونو اور اس طرح کے علوم میں منہمک ہو گیا اگر یہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں بہتر عجر پاتے کاش یہ لوگ جانتے اس کے بعد اللہ تعالی نے ایمان والوں کو متنبع کیا کہ وہ ان کے نقشے قدم پر نہ چلیں اور زومانی الفاظ استعمال کر کے پیدنبر کو تنگنا کریں اور یہ بھی واضح کر دیا کہ جو لوگ یقین کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے تو اللہ تعالی نے نشانیاں وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہیں اور پیگمبر کا کام تو حق کے ساتھ انذار کرنا اور بشارت دینا ہے اس سے اہل جہنم کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا اور یہ بھی بتایا کہ اہل کتاب میں کچھ تو ایسے ہیں کہ جو کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح کہ اسے پڑھنے کا حق ہے وہ تو اس پر ایمان بھی لاتے ہیں خسارے میں تو وہ ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں قلیہ تو یہ ہے کہ جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عامال کرے گا اس کا تعلق جس بھی کرو یا جس بھی امت سے ہو اس کا عجر اس کے رب کے ہاں محقوظ ہے اس کے لئے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی رنج ہوگا اور اس کے بعد اللہ تعالی نے اسلام کی اصل کو بیان کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ جب اللہ تعالی نے ان کی ازمائش کی تو وہ کامیاب ہوئے پھر انہیں تمام انسانیت کا پیشوہ بنا دیا گیا اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اسے اللہ کے دین کے اور توحید کے مرکز کے طور پر قائم کیا اور یہ دعا مانگی کہ ربنا وجعلنا مسلمینی لگ اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار اور اپنا مسلم بنا ومن ذریتینا امت مسلمت اللگ اور ہماری ذریت میں سے بھی ایک امت مسلم اور اپنی فرما بردار امت اٹھا اور اللہ تعالی نے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا وہ اقرار بھی نکل کیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسی ایک اللہ کے فرما بردار اور اسی کے مسلم ہیں جبکہ یہ کہتے ہیں کہ یہودی اور نصرانی ہو جو تو ہدایت پاؤ گے بلکہ ہدایت کا تعلق تو ملت ابراہیم سے منسلک ہونے میں ہے اور یہ بھی ہدایت پرمائی کہ تم کہو کہ ہم اللہ پر اور جو کچھ ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو کچھ ابراہیم اسماعیل اسحاب یعقوب موسیٰ عیسیٰ اور دوسرے انبیاء پر نازل کیا گیا ہم سب پر ایمان لاتے ہیں لا نفررکو بینا احد منہم ہم ان میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے ونحن لہو مسلمون اور ہم بھی ان کی طرح اسی ایک اللہ کے فرما بردار اور اسی کے مسلم ہیں اور ان فرقوں اور گروہوں میں بٹنے کی بجائے سبغت اللہ اللہ ہی کے رنگ میں رنگ جاؤ اور پھر یہ بھی یاد دہانی کرا دی کہ تلکہ امتن قد خلط لہا ما کسبت والکم ما کسبتم کہ یہ ایک گروہ ہے اس کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا وَلَا تُسْأَلُونَ اَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ تم سے ان کے عامال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا اور جب یہ واضح ہو گیا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں بلکہ یہ وہی دین حق ہے جسے پچھلے عملیہ علیہ السلام لے کر آئے اور مسجد الحرام کی حیثیت پہلے ہی سے اللہ کے دین اور توحید کے مرکز کسی ہے لہذا امت مسلمہ کو امت وسط کا لقب دے کر فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعْلْنَاكُمْ اُمَّتَا وَسَطًا لِي تَكُونُ وَشُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کہ اسی طرح ہم نے تمہیں درمیان کی امت بنایا تاکہ رسول تم پر دین حق کی گواہی دے اور تم اس دین کی گواہی دوسرے لوگوں پر دو اور نظم اور اتحاد کے لیے مسجد الحرام کو ان کا قبلہ بھی مقرر کر دیا اور تاقید کی کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ مشرق و مغرب اللہ ہی کے ہیں کسی خاص سمت کو کوئی حیثیت حاصل نہیں بلکہ قدر تو اللہ کے حکم کی ہے لہٰذا تم بلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاننے کی کوشش کرو اور اس کے بعد اہل ایمان کو نصیحت کی کہ اِسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَى کہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو اِنَّ اللَّهَ مَا الصَّابِرِينَ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اب تمہارے راستے میں کئی رکاوٹیں اور مشکلات آئیں گی تمہیں ترہ ترہ سے آزمایا جائے گا اور وہ بَشِّرِ الصَّابِرِينَ بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لئے اللَّذِينَ اِذَا صَابَتْهُمْ مُصِيبَتٌ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ ان کو جب بھی کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے پھر زمین و آسمان اور اس میں کارفر ماکوانی نے قدرت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس میں اہلِ عقل کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں اور اہلِ ایمان کا یہ وصف بیان کیا کہ وہ تو اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں اور قیامت کے اس منظر کا نقشہ کہہ جا کہ جب مجرم اپنے مریدوں سے آلانے براد کر دیں گے اور اس دن تمام وسائل اور ذرائم انکتے کر دیے جائیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کھانے پینے کے حوالے سے کچھ ادایات دیں کہ وہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھائیں اور شیطان کے قدموں پڑھنا چلیں بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور وہ تو تمہیں گناہ بے حیائی اور اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کو ہو جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں اور پھر تعقیدن کہا کہ جو لوگ اللہ کی نازل کردہ آیات کو چھپاتے ہیں اور تھوڑے سے نفع کے لئے ان کا سودا کر بیٹھتے ہیں وہ تو گویا خود ذلالت کو ادایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیتے ہیں یہ تو وہ کتاب ہے جو اللہ نے حق کے ساتھ نازل کر دی اور جو اس کے بعد دی اس میں اختلاف کرے تو وہ تو زد اور ہرد درمی میں بہت دور نکل گیا صدقاللہ العلی اللہ آج ہم نے تقریباً نصورت البقرہ کا مطالعہ کیا جس میں ہم نے ہدایت کے مبادی انسان اور بنی اسرائیل کی تاریخ اور اسلام اور امت مسلمہ کی اصل کو سمجھنے کی کوشش کی انشاءاللہ کل کی آیات میں ہم ارکان اسلام اور معاشرت و معیشت کے کچھ احکام و قوانین کتال و انفاق کی فضیلت اور اہمیت اور قانون حدایت کو اور وضاحت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ اگر آپ میں سے کوئی اصلاح کرنا چاہے یا آپ کی کوئی تجاویز یا سوالات ہوں تو آپ کومیٹس میں پوچھ سکتے ہیں جزاک اللہ